بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں اپنے چینل میں بنانا سکھاؤں گی نہائیتی مزیدار اور ایزی ریسپی اوور لوڈیڈ ویجی ٹیبل پٹاٹوز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آلو میں نے لیا ہے تین نارمل سائز کے اور گاجن میں نے لیا ہے ایک نارمل سائز کے لیے اور اس کو چونپ کر کے رکھتی ہے کون میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کپ یعنی کہ 2 تیبل سپون کے قریب اور شملا مرچ میں نے لیا ہے ایک نارمل سائز کی نمک 1 تیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر 1 تیبل سپون گرم مسالہ 1 تیبل سپون سکھا دھنیا 1 تیبل سپون اور کالی مرچوں کا پاوڈر 1 تیبل سپون میں نے لیا ہے دیچکے کے اندر میں نے نمک دال کے اوپر سٹینڈ ڈال کے اس کو پندرہ منٹ پہلے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھی طریقے سے پری ہیٹ کر دیا تھا بھالو ہم لوگ لیں گے اور فوق کی مدد سے اس میں جو ہے وہ سراخ کر لیں گے اب میں ان پہ اچھے سے آئل لگاؤں گی اور آئل ہاتھوں سے اچھی طریقے سے پورے آلو پہ جو ہے وہ آئل لگا دوں گی اور اب تھوڑا تھوڑا چھٹکی بھر جو ہیں میں ان پہ نمک چھڑک کے وہ بھی پورے آلو پہ اچھی طریقے سے لگا دوں گی یہ لگا کے اب اس کے اندر ہم لوگ آلو ڈال کر یہ پری ہیٹ آل رڈی ہوا ہے اب ہم لوگ میڈیم دو لو فلیم کر لیں گے اور اب ہم لوگ اس کو ڈھک دیں گے 30 سے 35 منٹ تک کے لیے پین کے نیچے میں نے میڈیم دو لو فلیم کیا ہے اور اب ہم لوگ اس پر ون ٹیبل سپون کے قریب آل ڈالیں گے اور آل کو اچھا سا گرم ہونے دیں گے آل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گاجے اس کے پہلے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے شملا مرچ اور ہم اس میں ڈالیں گے کون چلی کے ڈانے اور ساتھی تمام مسالے اور اس کو اچھے سی مکس کریں گے اور اب ہم لوگ لو فلیم پہ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایملی کا پلپ میں نے لیا ہے ایک کپ یعنی کہ ایملی کو میں نے بھگھو کے اور اس میں سے جو ہے اس کی گھٹلیاں جو ہے وہ نکال دی تھی اور یہ ایک کپ بچا ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے وہ ہاف ٹی سپون میں نے کاری مٹ چکا پاوڈر اور ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے چینی ساوس پین ان کے نیچے میں نے لو فلیم آن کیا ہوا ہے اور اس میں ہم لوگ پہلے سے پہلے ڈالیں گے ایملی کا پلپ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری چینی نمک اور کالے مرچ اور اس کو اچھا سی مکس کریں گے اور اب ہم لوگ لو فلیم پہ ہی اس کو جو ہے وہ پانچ سے چھے منٹ پکائیں گے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے اور ہمارا ایملی کا جو پلپ ہے وہ کچھ اس طرح سے تیار ہوا ہے اس کو بہت زیادہ گھڑا آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو میرے آلو ہیں یہ بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں تو چلے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں دیکھیں اس کو اب ہم لوگ درمیان میں سے یوں کٹ لیں گے آرام سے یہ بہت زیادہ گھڑا ہے ایسے اور اس کو بھی اور اب اس کو چلمچ کے مدد سے اس کندہ سے سارا آلو نکال لیں گے باہر اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ویجیٹیول جو ہمارے تھے جو ہم لوگ نے بنائے اور اس کے اوپر اب ہم لوگ ڈالیں گے ایملی کا پل جو ایملی کی ہم لوگوں نے چکنی بنائی ہے کھٹی مٹھی تو تیار ہے مزے دار قسم کا ہمارا آور لوڈڈ ویجیٹیبل پٹاٹوز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ